ایک ارب ڈالر کلائیمٹ فائننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے آئی ایم ایف میشن گیارہ سے پندرہ نومبر تک بجٹ اہداف اور معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے ریپورٹس موصول ہوئیں کہ ایک میری بجٹ بھی پیش کیا جائے گا اور اب کلائیمٹ فائننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے کیا اپ ڈیٹ سے ذراکہ کر جائے گا جی آئی ایم ایف کا وفد نیتھن پورٹر کی قیادت میں گیارہ سے پندرہ نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا اور ذراعہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف میشن کے ساتھ ایک ارب ڈالر کی فائننسنگ کے لیے آئندہ ہفتے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہوگا جو ذراعہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اس سے قبل مذاکرات ہوئے تھے اس میں پاکستان کی جانب سے جڈی پی کا ایک پرسنٹ وہ موسمیاتی تبدیلی کے جو منصوبے ہیں اس پر خرچ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی تو اب جو ذراعہ وزارت خزانہ ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو مشن آ رہا ہے وہ یہ جائزہ لے گا کہ بجٹ میں کتنی الوکیشن ہوئی تھی کلائیمیٹ چینج ریلیٹڈ منصوبوں کے لیے اور اب تک ان کی الوکیشن کیا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گزرشتہ ماہ کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جب واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ایک ارب ڈالر کی ایڈیشنل فائننسنگ کی درخواست کی تھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کیونکہ سات ارب ڈالر کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کرز پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی یہ تیاریاں بھی ہیں کہ آئی ایم ایف سے فردر ایک ارب ڈالر کی ایڈیشنل فائننسنگ حاصل کی جائے جو کہ صرف اور صرف اس وقت پاکستان جو موسمیتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے ان منصوبوں پر خرچ کیا جا سکے اور جو موسمیتی تبدیلیاں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو مشن آ رہا ہے اس کے ساتھ جو دیگر معاشی اہداف ہیں اس پر بھی باتچیت کی جائے گی روامہ لسال جو کہ جولائی اگست اور ستمبر تین ماہ کی جو اس وقت تک کی معاشی کار کردگی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال ہے اس پر تیاری کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور آئی ایم ایف مشن کو ایک مرتب پلان فراہم کیا جائے گا کہ اس پلان کے اکارڈنگ لی روامہ لسال کا ٹارگٹ کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ فردر جو صوبوں کے ساتھ سر پلس کا ٹارگٹ تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا اس وقت تک کہ جو اخراجات ہیں وفاق کے صوبائی حکومتوں کے ان کا جائزہ لیا جائے گا ساتھ میں ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انتہائی جو اہم پوائنٹ ہے کیونکہ دو ہزار تیس تک آئی ایم ایف کو یہی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیل ان اپ ڈیٹ کر رہے تھے